موسیقی نمسکار میں عاشونی کمار راجستان کے تیس شہروں کے اچھے دن آنے کا انتظام نرندر موڈی سرکار نے کر دیا ہے یو پی اے راج میں چلنے والی جمہر لال اربن رینیویل مشن یوجنا کی جگہ اب امرت یوجنا موڈی سرکار لے کر آئی ہے جس کے تحت ایک لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے شہروں کا سو سو کروڑ روپے سے وکاس کرائے جائے گا کندر سرکار کے اچھے دنوں والی یوجنا کو لے کر ہم نے بھی سوچا کیوں نہ چند سوال کر لیے جائے تاکہ تیس شہروں کے اچھے دنوں کی گارنٹی کو تیہ کیا جا سکے ایک سوال یہ ہے کیا یوجنا استانی نکائیوں کے ہاتھ میں ہوگی اور پھنڈ کے اندر سرکار دے گا تو کیا اگر کسی نگر پالکہ کے ہاتھ میں اتنا بڑا بجٹ ہو تو دلی کی دوری سے کوئی فرق بھی نظر آئے گا کیونکہ پہلے سے ہی سالوں سے پروجیکٹس اٹکے پڑے ہیں ایک سوال پیسے کو ریلیج کیے جانے کا ہے کیا تین ہزار کروڑ روپے آنا آسان ہوگا آپ کی رائے اور خاص مہمانوں کے ساتھ باتچیت جاری رہے گی شہروں کے اچھے دنوں کا سوال ہے بات کریں گے خاص مہمان جڑ چکے ہیں بجی پی نیتا منیش پارک جی ہمارے ساتھ ہیں کانگریس نیتا گیراج گرگ جی ہمارے ساتھ ہیں پور آئیے صدقاری آر ایس گھٹھالا صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینئر ٹاؤن پلینر جی ایچ ایس سنچیتی جی باتچیت میں ہمارے ساتھ ہیں جی گروہار کو پردھار منتری نریندر موڈی نے ڈلی کے ویجیان بھون سے اٹل میشن کا آگاچ کیا کندر سرکار کی اس امرت یوزنا کے جریعے ایک لاکھ سے زیادہ کی آبادی والے راجستان کے تیس شہروں کے وکاس کا داوہ کیا گیا کندر سرکار ان شہروں میں انفرا اسٹریکچر وکاس پروجیکٹس کے لیے تین ہزار کروڑ روپے دے گا ہر شہر کے لیے سو کروڑ تک کے پروجیکٹ بنے گے اٹل میشن میں کون سے پروجیکٹ لینے ہیں یہ چننے کے لیے راج سرکاروں کو چھوٹ دی گئی ہے یوپی اے کی راج میں بھی ایک لاکھ سے زیادہ آبادی والے شہروں کے وکاس کے لیے جوارلال نہرو آربان رینیوال میشن آیا تھا نریندر موڈی سرکار نے جی این این یو آر ایم کی جگہ اٹل میشن فور رینیویشن اینڈ آربان ٹرانس فورمیشن یعنی امرت شروع کیا ہے جی این این یو آر ایم کی طرح یہاں بھی موجودہ پروجیکٹ کو کینڈر پیسہ دے گا سی ریچ سڑکیں اور بریس سے لے کا انفرا اسٹرکچر کے پروجیکٹ اسثانیے ضرورتوں کے حساب سے بنا کر کینڈر سے پیسہ لیا جا سکے گا اٹل میشن کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے شہروں کی ضرورت کے حساب سے پروجیکٹ بنانے کی پوری چھوٹ رہے گی اس میں کینڈر نے اپنی شرطیں نہیں تھوٹی ہے موڈی سرکار کا دعویٰ ہے کہ اٹل میشن کو جی این این یو آر ایم یو جنہ کی خامیوں کو سدھار کر کے بنایا ہے پہلے کی یو جنہ میں راجستان کے چنیندہ پڑے شہری تھے تو اٹل میشن میں تیس شہر شامل ہوں گے ساتھ ہی انفرا اسٹرکچر کے پروجیکٹ اسثانیے ضرورتوں کے حساب سے بنائے جا سکیں گے جاہیر ہے کہ یو جنہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شہروں کے اچھے دن آنے والے ہیں پر یہاں چند سوال بھی ہیں سوال یو جنہ کی نام کا نہروں کی جگہ اٹل سے جوڑی جانے کا نہیں ہے بلکہ سوال ہے کہ کیا وکاس کو پنکھ لگ پائیں گے پہلے پروجیکٹ منجوری کی لمبی پرکریہ تھی تو کیا اب تیمی آدمے کام ہو سکیں گے سچ ہے کہ جن این یو آر ایم کے تہت چل رہے وکاس کاریوں میں تین سال سے لے کر پانچ سال تک کی دیری چل رہی ہے پر کیا گارنٹی کہ اٹل مشن میں ایسا نہیں ہوگا کیا امرت یو جنہ شہروں کی تاسویر بدل پائے گی یہ سوال بھی اس تھانی نکائیوں کے کام کاج کے طریقوں پر نربھر کرے گا کہ اندر سرکار نے جن این یو آر ایم کی لچر پرکریہ میں سدھار کی کوشش کی ہے پر اس پر فلال نگاہ رکھنی ہوگی سنچیتی صاحب سب سے پہلے آپ کا رکھ کر رہے ہیں اور آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں ٹاؤن پلاننگ آپ لوگ کرتے ہیں اور شہروں کو خاص طور پر آپ وکاس کی لحاظ سے قریب سے دیکھتے ہیں اس لئے جاننا چاہ رہے ہیں کہ امرت اور جے این این یو آر ایم ان دونوں پروجیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو کیندر کا دعویٰ ہے ڈیلے نہیں ہوگا اور وکاس ہوگا پہلے چونیندہ شہر تھے اور اب راجستان کو تیس شہر ہیں ان کا وکاس ہوگا کتنا فرق لگتا آپ کو اٹل میسن میں جو تیس شہر لیے ہیں ان میں جو پرزینڈ کورنمنٹ جو پرائیم میریٹس کا جو ورزن ہے اس میں یہ ہے کہ لوکل بوڈیز کو زیادہ پاور فول بنایا جائے ان کو زیادہ سے زیادہ پاور دیے جائے ان کی بیلڈنگ کیپیسٹی کو ڈبلپ کیا جائے کوئی بھی بزرد سینٹرل گورنمنٹ کا ہو چاہے سٹیٹ گورنمنٹ کا ہو اگر اس لوکل بوڈی کی کیپیسٹی نہیں ہے تو کوئی بھی یوزنہ نہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا خرچہ کر سکتے ہیں نہ اس کی پلاننگ کی ڈیٹیل کر سکتے ہیں اس لئے یہ آوشک ہے اس لئے پرائی مینسٹر کی اس میں یوزنہ میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے آپ کس طرح سے کس یوزنہ کو کس طرح سے کریں گے اور آج کی تاریخ میں جو آپ کا پروجیکٹ چل رہے ہیں اس کو آپ نے ریویو کر کے اور اس میں جو کھامیاں ہے اس کے جو ہے وہ الگ سے ان کی جو ہے وہ نمبر دیے جائیں گے اسی کے آدھار پر چین کیا جائے گا اس کا مطلب پل ملا کی ہے کہ لوکل بوڈیز کی کیپیسٹی لوکل بوڈیز کی جو پلاننگ کی کیپیسٹی ہے اس کے آدھار پر ہی ان کا چین کیا جائے گا یہ ایک سوال ہوا لیکن بہتر کون سا کیونکہ کیندر سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ جو پہلے کی یوزنہ تھی اس میں بڑی خامیاں تھی اب اٹل مشن کے تحت ان خامیوں کو دور کر لیا گیا ہے یوزنہوں میں کوئی خامیاں نہیں ہوتی جو پہلے کی یوزنہیں تھی جینہاریو ام وہ بھی بہت اچھی یوزنہ تھی اور ابھی اٹل مشن ہے وہ بھی یوزنہیں ہیں اس میں ابھی انہوں نے کافی ایمپرویمنٹ کر کے اور اس کو جو ہے لانج کی جو کامیاں تھی اس میں میں نے جو ویسے شروع سے بتایا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو ایک سو بہتر کروڑ روپیہ راجستان گورنمنٹ پرانے اس پہ خرچ نہیں کر پائی اور وہ پیسہ اس لیے چینٹر گورنمنٹ سے ریلیز نہیں ہوا کہ وہ ٹائم پہ پروجیکٹ کی مانیٹرنگ نہیں کی ٹائم پہ ان کو ریلیز نہیں کیا ٹائم پہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا یہ ایک موشٹ پاورفول ریجن تو اب ایسے میں کیا فنڈ پروسسنگ جلدی ہو سکتی ہے کیونکہ جو پروجیکٹ ہے اس کا نردارن راجی کی سطر پر ہوگا پروجیکٹ کا نردارن راجی سطر پر بھی ہوگا کیندر سرکار پر بھی ہوگا کیندر کی پوری واش رہ گی راستان گورنمنٹ کو بھی پورا واش رکھنا پڑے گا اور لوکل بوڈی کی کیپیسٹی کو بڑھانا پڑے گا انیتہ یہ پروڈیکٹ جیسے پہلے چلے تھے پہلے فنڈ یوٹیلائزیسن نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوگا یہ ایک سوال ہے اور ایسی ہی کئی سوال ہے تو پھر نام بدلنے سے کیا بات اسی پر کرنے جا رہے کرشنا کورانی ہے جائپور سے اپنی رائے کے ساتھ جڑے بتائیے کرشنا جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ساریخ صاحب نمشکر جی نمستے ساریخ صاحب میرا سوال یہ رہے گا ماننی پیدان منتری جی نے اپنے راجستان کے پچی سانسدوں کو ایک بات پہ ہی تھی کوئی بھی گاؤں لے کے آپ وکاس کریں پہلے تو ساریخ صاحب میں آپ کے چینل کے محجم سے یہ پوچھنا چاہوں پچی سانسدوں نے کون سے گاؤں کو گاؤں لے کے وہ وکاس کیا اور دوسری ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اچھے دن آنے والے شہروں کے شہروں کے اچھے دن تو آئے نہیں بھا جی میتاؤں کے جرور اچھے دن آ رہے اور راجستان کے کیا حالات ہیں اور راجستان کس چیز سے نکل رہا ہے بے روزگار اتنی تکڑی ہو رہی ہے ترہی ترہی مچ رہی ہے اس چیز کو تو گاؤں سے کسی نے جی کرشنا جی شہروں کے وکاس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے جائپور میں وکاس نہیں ہوا شکریہ آپ کا امرحال منی شپارک صاحب سوال ظاہر ہے منشاہ پر ہے کہ آپ نے ایک یوجنا تھی پہلے سے چلی آ رہے ہی تھی اس کا نام بدل دیا کئی خامیہ بھی گنادی مثلا آپ نے کہا کہ پروجیکٹ آٹکے پڑے تین تین سال ڈیلے چل رہے ہیں دوسرا کے اندر سے پیسہ ریلیز ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا منیٹرنگ کا جو کام ہے کے اندر سے راجستر تک آنے میں اب راجستان سرکار لوپ میں ہوگی پہلے ایسا نہیں تھا اس لیے دیری ہو رہی تھی تو اٹل مشن میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ تمام خامیہ دور کر دیں گے سوال تو ویجن کا ہے میں آپ کو بتاؤں مانی مودی جی کا جو ویجن ہے اور اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ تیس شہروں کو ملے گا اس سے پہلے بھی جین ان یو آرم کے پیسے ہوٹے تھے تو بڑی بات یہ تھی کہ پھر بھی کانگریس پارٹی کی سرکار پچھلی بار تھی جو میرے کو دھیان ہے تو اس سمیں پیسے کی کمی آڑے آئی تھی اور مجھے لگتا ہے اب اگر ایسا ہوگا تل مشن کے جریعے تو پیسے ہوگی کمی کم سے کم راجستان کے ان پرمک شہروں کے وکاس میں نہیں آئے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوکلی ڈیسائیڈ ہوگا کام تو ابھی تک تو جو وشہ تھا اس کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھی سروے ہوتے تھے اور پھر وہ جو بھی بات ہو جاتی تھی اس میں کنسلٹینسی ایجنسی جو پروجیکٹ بنا کر دیتی تھی اس کے آدار پر مجھے لگتا ہے اس بار یہ ہوگا کہ جو لوکلی جو سبجیکٹ ہیں ان کے اپا دیتا جن پروجیکٹس کی ہے ان کے لیے دھن اپلپت کرایا جائے گا تو یہ ایک زیادہ اچھی چیز ہوگی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے جیسے سنچے دی جی نے کہا کہ منشا کی ضرورت ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سمہ راجستان کی سرکار میں پوری منشا ہے اور کیندر کی سرکار میں پوری منشا ہے کہ ان کو کچھ کر کے دکھانا ہے اور اس ویجن مشن کے چکر میں شہروں کے اچھے دن آ جائیں گے اب تو تیہ ہو گیا گیرینٹی مل گئی نشطروب سے شہروں کے بھی اچھے دن آئیں گے دیش کے بھی اچھے دن آئیں گے وہ تو جملہ جو تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن جیسا راجستان کے اندر سب سے پہلے تو اسکیم کا نام بدل کے اور یہ کہہ دینا کہ اب اٹل یوجنہ امرت یوجنہ کے مادیم سے وکاس ہوگا اور وہ خامیہ دوری ہو جائے گی جو پہلے جیناریوں میں تھی ایک سال پہلے انہی کے کینڈری منتری نتین گڑگری جی نے کہا تھا کہ این ایچ آٹ کا کام چھے مہینے کے اندر پورا ہو جائے گا آپ اچھا سکتے دیکھئے وہ کام چھے مہینے میں پورا نہیں ہوا اس کے بعد پھر انہوں نے تین مہینے کا ایکسٹینشن دے دیا ابھی پچھلے مہینے جب وہ آئے اچھا سکتی تو اس بات سے درساتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ کی اچھا سکتی تو جو پروجیکٹ چل رہے ہیں جن کی مونٹرنگ آپ خود کر رہے ہیں اس کی مونٹرنگ کے آپ آروب لگا رہے ہیں کہ پہلے مونٹرنگ نہیں ہوتی تھی اس لئے پروجیکٹ لیٹ ہو رہے تھے اب تو آپ کی سرکار کیندر میں ہے راجستان میں ہے این ایچ آٹ کی دورتشا دیکھ لیجی آپ آپ کی اچھا سکتی معلوم پڑ جائے گی اور جہاں تک شہروں کا سوال ہے سنچیدیج نے بلکل صحیح کہا نمبرنگ ہوگا وہاں کے پروجیکٹ بنیں گے جب آپ کے چھوٹے جلو کے اندر آپ کا پرورا پراثہ سنگھ ڈھانچہ ہی نہیں ہے آج سے زیادہ پت خالی پڑے ہوئے ہیں نہ وہاں ٹاؤن پلانر ہے نہ اسپیشل ٹاؤن پلانر ہے نہ ایٹی پی ہیں آپ پروجیکٹ بنائے گا کون وہ اسططی ہوگی اور خالی آپ کی منشہ جو ہے اس سے گھٹیا اسطر نہیں ہو سکتا کہ آپ دیرے دیرے کر کے ہر یوزنہ کا نام بدل کے اپنی موڑ لگانا چاہتے ہیں ارے نام بدلنے کے بجائے آپ اپنا بڑا ویجن رکھئے نا آپ لائیے دوسری یوزنہ آپ جو چل رہی تھی اسی یوزنہ کا نام بدل کے آپ کہہ رہے ہیں موڈی بول رہے تھے اب بھاشن سنا آپ نے کل ان کا بھاشن میں صاف طور پر نریندر موڈی نے ذکر کیا کہ پہلے کھامیاں تھی ہم نے کھامیوں کو دور کر دیا کھامیوں کو دور کیا ہے نا انہوں نے کھامیوں کو دور کیا انہوں نے کہا برشتہ چار مکت بھارت کا شاشن ہوگا آج رازے پورا دیس پوچھنا چاہتا ہے کہ مون دھارن کر کے بیٹھے ہوئے چار چار مہیلہ نیتوں کے مدے کو ڈائیگر مت کیجی آپ جی یہ جو ہیں یہ استطیاں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ سامنے ہیں نا انہوں نے کہا تھا کہ روجگار ملے گا چلی اب تک یہ اتنا سمجھ میں ضرور آ رہا ہے کہ جو پروجیکٹ کی رفتار ہے اس کو بڑھانے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن باقی چیزوں کو لے کر گارنٹی نہیں ہے میں رکھ کروں گا آپ کا اس سے پہلے دو درشک جڑے ہیں شوکت علی صاحب ڈیڈوانا سے اور راج اندر چوڑیا جی ہمارے ساتھ ہیں عجمیر سے شوکت صاحب پہلے آپ کا رکھ کریں بتائیں آج میرا سوال یہ ہے کہ اوزنا کا نام خیج کرنے سے کو ساہدانی کام چاہیے ابھی شہر کے اچھے دن آئے تو گاؤں اور چھوٹے گاؤں کو بھول گئی جب بجی بی سرکار کیا ان کو نظر انداز خرک کیا جا رہا ہے ابھی کونگریس کا رات کے اندر 10 سال بعد پتا چل گیا کہ بچتا چار ہوا مکر یہ بجی بی سرکار آنے کے بعد میں ایک سال کے اندر ہی پتا چل گیا کہ کتنا بچتا چار ہو رہا وردت جو پاس کیا جو آم آتے پاس دلی کے اندر اور مولا بھائی سوا کر کے اس نے وزہ پاس دیا اور اس کام کا نظر میں رکھتے ہوئے سب کے اپنے کام کرنے کا طریقہ ہے راج اندر جی آپ کیا کہیں گے میں سے راج اندر چوڑیا بہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے پورو میں جینیو آ رہا ہے اس طریقہ اندر کا اندر بتایا اس کا نام چینڈ کر کے اندر نے اٹھال بھوائی شنیو چلے منشاہ اگر بہتر ہے تو پھر بہتری سے کام کرنا بھی ضروری ہے اٹھالہ صاحب اس بیچ میں آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو لے کر جو تصویر اب تک سمجھ میں آئی ہے رفتار بڑھ جائے گی رفتار بڑھنے کے ساتھ کیا کام بھی سمبھ ہو پائیں گے کہ اندر کے بیچ میں اگر راج یہ لوپ میں آ جائے گا نکائیوں سے تو یہ تینوں کی کڑی جو ہے کیا بہتر وکلپ دے پائے گی شہروں کے اچھے دن لا پائے گی یہ تو میں آپ کو نشط طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایک جو کیسن تو نگرپالی کاؤں ہی ہے جو سائے سازشنٹ ہوں ان کے مادہم سے ہی ہوگا ایسا ہوتا بھی رہا ہے دیس میں ہمیں سازے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈیٹیل پروجیکٹ رپورٹ جو ڈی پی آر کہتے ہیں وہ بنانی اس میں دو تین مہینے کھنج جائیں گے اس کے بعد جب کام سرو ہوگا تو اس کے ٹینڈرنگ ہوگا اور ہوگا اس میں یہ سال تو گیا کیونکہ آپ کے پاس ساتھ آٹھ مہینے ہیں سرکار ویسے بھی دو ہزار سترہ دوسرا کیندر کی جتنی بھی یوجنہیں آئی ہیں کیونکہ میں کیندر کی یوجنہوں کو ڈیل کر سکا ہوں ان میں سب سے بڑی پرولم یہ ہوتی ہے کہ ان میں کیندر سے پیسہ ٹائم پر نہیں آتا اور اس کا ایک کرم ٹوٹ جاتا ہے کرم ٹوٹنے کے بعد واپس اس کو جب ری سٹارٹ کرتے ہیں تو چار سمینے ویسے نکل جاتے ہیں اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کیندر کی جتنی یوجنہ ان کا ایک کورپس بنے سرکار کا پیسہ لیٹ آئے اپنے سٹیٹ گورنمنٹ اس میں پہلے پیسہ خرچ کر دے اور جب آئے جب ریمبرز کر لے یہ کہیں نہیں تو عبدہ پربندن میں ہو رہا ہے جیسے اپنے پہلے بات کی نہیں اس میں ہو رہا ہے یہ ایک موٹی بیماری ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ سہروں کے لیے جب یوجنہیں لاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بیسک جو پرولم ہے سہروں میں وہ ایک تو ایجوکیشن کوالیٹی ایجوکیشن کی ہے جس کے اندر مطلب ہم نے دو بھارت کر دیئے ایک انڈیا جیس کو کہتے ہیں ارے بھارت کہتے ہیں اس بار چھوٹ ہے آپ سکول میں بنائیے تو بنا سکتے ہیں شہری وکاس کے طرح ایسا ہے کہ جب سنستان کھڑی کرنا بہت آسان ہے لیکن سنستان کو چلانے والے لوگوں کی کوالیٹی کیسی ہے اس کو انشور کرنا بہت مشکل ہے ہم نے سرکاری سکولوں کا حال دیکھ رکھا ہے پیسہ پرائیویٹ والا آدھی تنخواہ بھی نہیں دیتا اس سے بعد بھی وہ بڑی ہے اس میں پھر بھی بچے بھیجنا چاہ رہے تو موٹی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم چینج ہونا چاہیے آدمی کوئی سکت آ گیا تو وہ انشور کر لے گا سالچہ میں نے لیکن جیسے ہی وہ کوئی افسر واپس گیا چیزیں پھر بگڑ جائیں گے تو سسٹمیک چینج ہونا چاہیے اس کا ایک طرف ہمیں بڑھنا پڑے گا اس چیز کی فیلال کوئی گیارنٹی نہیں ہے پارشد ہے جیپور نگر نگم کے سوشیل شرما جی ہمارے چاہتے ہیں بتائیں سوشیل جی نمسکار جی نمسکار سر میں نیوے دنگی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکاریں بدلتی ہیں یہ پروڈیکٹ اور ان کی ساتھی ساکتے ہیں ہمارے جیپور کا دیکھ لو یہ بی آئی تیہ سایی تیہ آس تریس کی کیا دوسر سا ہوگی ہے پڑھو روپے کا پروڈیکٹ کا ستھانات ہو گیا اس کے بعد میں انہوں نے جتے بھی پہلے انہوں نے کانگریز نے کھا تھا ورلڈ کلاس پڑھائیں گے اس کو ورلڈ کلاس دیکھی نہیں دو ایک پروڈیکٹ ضرور یہ میٹرو کے رئیے ساتھانالوالے ہوئے پاکی جیپور کی دستہ کناب ہے یہ مردیز کی بیٹے ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا کارے کال میں پروڈیکٹ آیا تھا اس کا ایسا ستھیانات ہوا کہ وہ سارا سارا بگڑ کے رہ گیا پیسہ کان گیا پتہ نہیں تو یہ ایکچول میں کیا ہے یہ گوشنا ہے ڈلی سے ہوتی ہے اور implement کرنی ہوگی لوکل بوڈی کو لوکل بوڈی وہاں سے جاتا لوکل بوڈی کے اس پر پر یہ جائے پروڈیکٹ ہم کریں گے ملک مکت کریں گے میں کہنا ہوں کچھ پر جانا ستوائی ہوا ان سے مکت تو کہاں سے کریں گے سرکاری دعوے آپ کے حساب سے سرکاری دعوے ہے ان کی پوشتی ابھی نہیں کیا جا سکتی شکریہ آپ کا چلی ایک بریک پر جائیں گے بریک کے بعد جب لوٹیں گے چرچہ کو جاری رکھا جائے گا سب سے بڑا سوال ہے اگر جیسا سوشیل شرمہ جی نے ذکر کیا پیسہ آیا تو گیا کہاں دوسرا سوال ہے سو کروڑ روپے ایک شہر کے حساب سے کیا کافی ہوں گے کم ہوں گے یا پھر مل پائیں گے ایسے کئی سوال اور کئی اٹکلیں ہیں جن پر بات کرنا بے حض ضروری ہے آپ بنے رہیے بک فائٹ لائیو جاری رہے گا سو کروڑ روپے ایک ورش کے لیے ہدیپور شہر کو جو سمارٹ سیٹی کے لیے جو دیے جا رہا ہے وہ پرتی ورش دیے جا رہا ہے اور اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کاریبن پانسو کروڑ روپے ہوتے ہیں تو ایک بار تو سمارٹ سیٹی کے لیے پریاب تراشی دی گئی ہے اور اس سے ہمارے شہر کا کافی وکاس ہوگا راج سرکار کے ہر راج کی بھوگولک پرستیتی الگ ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ عام پبلک کے لیے جس وادو کے ساتھ آئے ہیں ان کو خود سوہم نیڑنے لینا چاہیے یا ایسا لگتا پرتید ہوتا کہ کینڈر سرکار نیڑنے کرنے کی ستیتھی میں نہیں چلیے موڈی جی نے بھی دعویٰ کر لیا تو سوال یہی ہے کیا امرت یوجنا جی این این یو آر ایم سکیم سے بہتر وکالف ثابت ہوگی آپ اپنی رائے ہمارے ویب سائٹ فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کام پر دے سکتے ہیں فیس بک پر دے سکتے ہیں ٹویٹر پر ہیسٹیک بک فائٹ لائیو ٹائپ کرتے ہوئے بھی آپ اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں مرحال سواز اس یوجنا کو لے کر ہے اس یوجنا کے فنڈس کو لے کر ہے سنچیتی ساپ یہ فنڈس ریلیزنگ کی جو بات ہے نریندر موڈی کو جب میں نے کل سنا تو ان کا کہنا تھا کہ سو کروڑ روپے ایک شہر کو ملیں گے تین ہزار کروڑ روپے راجستان کو جیسا کہ ملنے جا رہے ہیں اس حساب سے تیس شہر راجستان کی ہوں گے تو کہیں یہ سوال کھڑا نہیں ہوتا کہ یہ پروسیسنگ فاسٹ ہو یا نہ ہو لیکن کیا وہ سو کروڑ ملنا تیہ ہو پائے گا سو کروڑ روپے ملنا تو تیہ ہے پر جو گائیڈلائن سینٹرل گورنمنٹ کی ہے اس کو فلپل سٹیڈ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا وہ فلپلمنٹ جب ہوگا جب آپ کی کیپیسٹی ہوگی کیپیسٹی یہ ہے کی پروجیکٹ آپ اپنے سہر کے لیے آج تک ہم جو لوکل بوڈیز ہیں ان کو سشکت بنانے کی مانگ کرتے آئے ہیں یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو لوکل بوڈی کو طاقت تو دے گا لیکن کیا اس لوب میں راجی سرکار نہیں آئے گی کوئی منتری نہیں آئے گا شہری ویقاس ویباق سیدھا دخل دے گا کیندر کا ہو یا راجی کا ہو ایسی صورت میں کیا ہم تیہ کر سکتے ہیں کیا اس لوکل بوڈی کے راجنیتک سمجھ کرنے کہیں آڈے آئیں گے بیرات یہ ہے کہ سٹیڈ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ سینٹر گورنمنٹ کا وہ سٹیڈ گورنمنٹ کا اس کی پروپر مونیٹرنگ کریں اس کو یہ پتا رہنا چاہیے کہ کون سا پروجیکٹ کب اپروو ہا اس کو کب کمپلیٹ کرنا ہے اس میں کیا ڈیفکلٹیز آ رہی اس میں کوئی بزرٹ کا پرویزن ہے تو بزرٹ یوٹلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بزرٹ کی کمی ہے تو کہاں سے آ سکتا مونیٹرنگ کا سوال ہے وہ راجستان گورنمنٹ کریں اور جہاں تک اس پروژیکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنے کا ہے اس کو لوکل بوڈی کو خود کو یہ جمعہ لینا پڑے گا لوکل بوڈی جب جمعہ لے گی تو اس کو پروژیکٹ کا ہماری اتنی شکت ہے اتنی مجبوط ہے کہ ایسے فیصلے لے پائے گی کیا وہ ٹاؤن پلیننگ کر پائیں گے کیا وہاں پر یہ تمام طرح کے ڈی پی آر کی جو بات ہو رہی ہے ڈی پی آر ترنت تیار ہو جائے اس طرح کا جب صاحف ہے وہ موجود ہے اٹل میشن میں صاحف کا گیا ہے کہ آپ کو یہ سب کام خود کو کرنا ہے اور جب خود کو کرنا ہے تو راج سرکار کو چیئے کہ ان کو سکسم بنائیں سکسم نہیں بنائیں گے تو آپ کو جو سو کروڑ روپیار پر سیٹی ملنا ہے وہ تین سو کروڑ روپیار نہیں ملے گا صاحف کہ دیا ہے سینٹرل گورنمنٹ نے کہ اگر آپ یہ جو ہے فارملیٹیز آپ اگر کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں آپ سکسم نہیں ہیں آپ کو پروژیکٹ کا پتہ نہیں آپ کو تو اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں جیسا کٹالا صاحب نے کہا کہ ڈی پی آر ڈی پی آر کون بنائے گا آپ بھی پتہ رہے ہیں کہ ڈی پی آر بنانے کا وہاں کوئی ہے نہیں کوئی ٹاؤن پلانر نہیں کوئی انجینر نہیں تو پھر سنچیتی صاحب ایک تھوڑا سا سوال اور اٹھتا ہے کہ تیس شہروں کی بات کی جا رہی ہے ایسی صورت میں اگر یہ کرائیٹیریہ پورا نہیں ہوتا ہے تو گیارنٹی نہیں کہ تیس شہر ہوں گے دس بھی ہو سکتے ہیں اس میں اگزیکٹلیہ آپ جو کہہ رہے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں بیس بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں سینٹر گورنمنٹ فنڈ جب بھی ریلیج کرے گی جب آپ ان کی کنڈیسنز کو پھول پل کرے اور پھول پل کرنے کے لئے آپ کو پورا مہدہ چیئے سٹیٹ گورنمنٹ تک کا پوری سٹینٹن ہونے چاہیے کی ہم کو کرنا کیا آپ کو پروجیکٹ کو سمجھنا پڑے گا آپ کی سٹیٹ کی پرائیوٹی کی جیپور کی پرائیوٹی ادھے پر کی نہیں ہو سکتی ادھے پر کی پرائیوٹی دوسائی کی نہیں ہو سکتی دوسائی کی پرائیوٹی ٹوک کی نہیں سرکاری گھوشنا ہے لیکن اس کا ایمپلیمنٹ جب ہوگا تب ہی اس پر بات کی سکتے خالد خوریش صاحب بکانیر سے اور ہیمت سنگھ صاحب خالد صاحب نمزکار جی نمز سر لوئے میں جنگ لگائے ہیں جب تک سرکار جنگ کو صاحب نہیں کرے گی بس اچھے کو صاحب نہیں کرے گی تب تک بکاس کار یہ اچھے ترش ہونا مشکل چلی شکریہ آپ بہت 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 ہمت سنگ جی بتائیں ہمت سنگ نمس نمس کشنا ایسا سر اتن بیاری بات سنگ 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 کسی کچی کسی کن کسی می نمس آ موسیقی 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 ہی وہی ہے کہ ڈی پیار جو بنے گی وہ بانے کو تیاری ہی ہے جب اسٹرکٹر ہی نہیں ہے وہاں پر جو بناے گا کون اور دوسری بات جو انہوں نے کہی گھٹھان گا تھا ہم نے کہ جب تک پیسہ آئے گا پیسے میرا جی بانی جی کہہ رہا ہے سرلیکرن ہو گیا سرلیکرن ہوں گیا بتائیں تو صحیح کیا سرلیکرن ہوا ہے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے اب راجے سرکار کرے گی کونسی سرکرن اب آپ اس کو دیکھو ایک بار اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے کینڈر سرکار پروجیکٹ تے کرتی تھی اب پروجیکٹ لوکل لیول پہ آئیں گے راجستان سرکار کوئی پروجیکٹ بنا کے راجستان سرکاری بیجھتی تھی وہاں سے تو منجوری ملتی تھی تو منجوری تو اپنی لینے پڑے گی ایسا ریلیج جب ہوگا جب آپ وہاں پروجیکٹ بنا کے بیجھے ایسا کہہ رہے ہیں یہ سوال ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں فرق پڑا ہے اس کا آپ ادھان کریں گے تو پائیں گے سرلی کرن کا لاپ بھی لے گا ایک دوسری بات جو بتا رہے ہیں آفیسر لوگ بریشتانچار کی گارانٹی پر آپ سنتوشت نہیں کر پائے آپ کا جواب ٹھیک نہیں تھا منیجی یہ تو پکی بات ہے کہ بی جے پی کے آنے کے بعد بریشتانچار کی کمی ہوئی ہے آج انہوں نے خود نے کہا ہے کہ نگر نگم میں پروجیکٹ اس لیے نہیں ہو رہے کہ بریشتانچار کم ہو گیا یہ شوشیل جی پارشت تھے پچھلی بار چرچہ میں انہوں نے یہ کہا کہ بریشتانچار کم ہو گیا اس لیے پروجیکٹ میں انٹرنس نہیں ہے لوگوں کا اس سے بڑی کا سبوط چاہیے دوسری بات ماننی مودی جی کی جو رپوٹیشن ہے جو ان کا ویجن اور مشن ہے اس کے تحت اگر سرلی کرن ہوتا ہے اور ٹرانسپرینسی آتی ہے تو بریشتانچار میں نشطی طور پر کمی آئے گی چلے یہ بیجے پی کا دعویہ ہے باتچیت کو جاری رکھیں گے فیلال ایک بریک کا وقت ہو چکا ہے آپ انہیں رہیے بک فائٹ لائف جاریے سہر کے ویکاس کے لیے سوکرڈ پر بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں کئی پرکار کی یوزنیں بسکتی ہیں کئی پرکار کی وکشت کاریاں ہو سکتے ہیں اگر اس میں بشتار نہ ہو تو سوکرڈ پر ایک سہر کے لیے بہت کافی ہو سکتے ہیں کندر کے پروجیکٹ میں اگر راجیوں کی سطنطہ ملتی راجیوں کو تو یہ کافی اچھا رہتا ہے کیونکہ راجی کی جو آدھار بہت رانچے ہیں وہ راجی سے بہتر کندر کو سمجھ نہیں آتے ہیں اس لیے جو یوزنائی بنتی ہیں اس میں راجی کے ضرورہ لی جانے چاہیے اور ان کو اس کا ادھکار دی جانے چاہیے